جی آج ہم موجود ہیں پڑھاؤ گراؤنڈ چونگی نمبر چھے لیا پر اس کی کیا تاریخ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مورخ میاں امداد حسین اسرائیلی کی فقیر ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس پڑھا گراؤنڈ کی کیا تاریخ ہے جی میاں صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت بہت شکریہ شیخ اقبال حسین دانش صاحب کیونکہ آپ کی ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے اکس لیا بہت خوبصورت آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے کچھ چیزیں میرے خیال میں ڈسکس ہوں آئے ہیں بات کر لیتے ہیں تو یہ جو پڑھاؤ گراؤنڈ ہے یہ اٹھارہ سو چھانوے گورمیڈ مارڈل ہائی سکول کی ملکیت ہے تو غلام حیدر تھے ان کے دور میں اس کو ڈسٹریک ڈی ایج کیو ہسپتال بنانے کی بہت کارش کی گئی لیکن جو موجود ایڈ ماسٹر صاحب تھے شاید محروم مقفور عبد الرحیم دورانی صاحب اللہ بکشے انہوں نے کہا بھی ہم نے یہ نہیں دینی کیونکہ یہ ایک گورمیڈ ہائی سکول بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ ہے ہم اس کو نہیں دے سکتے یہ آپ اوپر ایجوکیشن سے رابطہ کریں یہاں پر پاکستان سے پہلے چچا مرہوم مقفور میاں غلام حسین ریٹائرڈ سٹیشن ماسٹر فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھاؤ گراؤنڈ ہے ہمارا جو گھار ہے ڈاکھانے کے ساتھ ہے اس وقت گور کے چھوٹی قادوالے جو تھے نا انگریزوں کے سپائی گور کے فوج کے وہ ادھر پریڈ کرتے تھے آجا اس گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ میں یہ گراؤنڈ ایک تاریخی نویت کا ہے اب میں آیا ہوں تو آپ دیکھیں یہ جو درمیان میں شیشم کے درخت ہے نا یہ لائن میں شیخ صاحب جی جی یہ دو گراؤنڈوں کو جو جدا کر رہے ہیں یہ سرسد شاداب تھے دیواریں اس وقت نہیں تھی کانوے بیانوے میں اونٹ بلوچ باندھا کرتے تھے جو بھوسے کا کام کرتے ہیں یہاں پر ایک بہت اچھا محول تھا اب تو خیر بہت درخت لگ ہیں اور بیٹھنے کی جگہ بن گئی یہ ہاکی گراؤنڈ ہے وہ فربال اور کرکڑ کا گراؤنڈ ہے پیچھے بیسپال کا گراؤنڈ ہے اس کا گراؤنڈ ہے اور ساتھ میں یہ سولنگ والے راستے بنائے ہیں بیٹھنے کے لئے انہیں سیڑھییں خوبصورت بنائی ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ چوڑی اونچی بہت اچھی بس یہ ایک بات کرنی تھی کہ اب یہاں سے پائپ بھی لے گئے ہیں پانی والا وہ وہاں سمان رکھا ہوا ہے پائپ چرا کر لے گئے ہیں ادھر وہ دیکھیں بجلی کے بورڈ اور وہ کمرے کو ذرا زوم کر لینا شیخ صاحب ادھر کے جتنے دروازے تھے لیمینیشن کی شیشوں والے وہ سارے جو ہے نا پوڈری لے گئے اب وہ گھاس کو پانی کی ضرورت ہے لیکن پائپ نہیں ہے یہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے بور بھی ہے اب اس کو گھاس لگنا پانی لگنا چاہیے گھاس کو یہ سوک رہا ہے تو لو تھوڑی سے اور بھی پودے اس میں لگائے جائیں اس کی دیکھ بھال کی جائے ہم عوام اور محلے داروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اس گراؤنڈ کی افادت کریں نظر رکھیں جو دیگر جرائم پیشہ ناصر ہیں ان کا کلہ کلہ کلمہ کرنا ہمارا بھی فرض ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف گورمیٹ ہے جو محلے دار ہیں جیسے آپ رہتے ہیں آپ کا در دولت شیخ صاحب پیچھے ہے گلی چھوڑ کر تو ادھر نظر رکھنی چاہیے کیا ہو رہا ہے باقی انہیں اچھا کیا ہے نوٹس لگا دیا ہے کہ جو تعالیٰ توڑے گا یہاں جنازے اور شادی بیعہ کے لیے نا وہ ہو جاتے ہیں سامنے میریج حال بن گیا ہے وہ ماشاءاللہ مزمل میریج حال تو اس لیے انہوں نے تعالیٰ لگا دیا بھی کہ ادھر ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ سارا کورا کرکٹ گاند چھوڑ کے چل جاتے ہیں ہڈی ہیں صفائی نہیں کرتے اگر آپ کو چاہتے ہیں تو بھئی وہ کام آپ کا ہو گیا ہے لیکن پھر یہ بس یہ اس کو دیکھ لیں اٹھارہ سو چینوے کہاں اور دو ہزار چوبیس کہاں ایک سو تیس سال پرانا یہ گراؤن ہے ایسا یعنی کہ بالفاظ زگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑاؤ سے مراد کہ یہاں پر فوج افواج پڑاؤ ڈالتی تھی ریسٹ کرتی تھی ٹریننگ کرتے تھے پریڈ گھوتی تھی یہاں یہ سرکاری زمین تھی شروع سے شروع سے سرکاری زمین تھی اور یہاں پر چنگی بھی تھی چنگی ساتھ تھی چنگی نمبر چھے ادھر ساتھ تھی یہ مسجد جو یہ جو راستہ جا رہا ہے تبلیغی مرکز کی طرف زورہ مموریل کی طرف یہاں ادھر اسی مسجد جہاں ہے ادھر ہی چنگی تھی والے صاحب ڈپٹی کرتے تھے یہاں آپ کے والد مدرم کا کیا نام تھا یہ یہ کس دور کی بات ہے یہ کیونکہ سیونٹی نائن میں تو واضح خود ریٹائرمنٹ انہوں نے کار لی چھالیس میں وہ برتی تھے چھالیس سے نوکری کر رہے تھے ادھر وہ چنگی تھی چنگی تھی وہ چنگی پر آتے تھے ادھر بھی چنگی تھی انگڑوں والے پول کے پر یہ بارہ چنگی ہیں ان کی اپنی اجیسٹی یہ کہاں کہاں تھی چنگیاں بارہ چنگیاں ہیں یہ جو اہنا اب یاد نہیں ہے نمبر اون کہاں تھی نمبر اون وہ صدر چنگی اسٹیشن کے سامنے اچھا جی جو یاد ہے وہ بتا دیں ایک چنگی وہ ہے اور یہ چنگی ہے پھر اس کو آپ کو تفصیل ہی بتاؤں گا غلط نہ ہو جائے بہت شکریہ جی آپ نے آج ہمیں پڑھاؤ گراؤنڈ المعروف پڑھا گراؤنڈ کی ہسٹری بتائی ہے یہ اندازہ اس کا رقبہ جو ہے کم از کم سوا مربع تو ہوگا یہ سوا مربع ڈیڑھ مربع سے اب آب ہے سننے میں آرہا تھا کہ یہاں گریجویشن کالج بھی بن رہا تھا اچھا گریجویشن کالج بھی بن رہا تھا چلو وہ نہیں بن رہا ہے لیکن اس کو درخت سویم اور لگانے چاہیے اب بھی کچھ لگے ہیں لگے ہیں لیکن پانی کا احتمام کے لیے جو پائپ لے گئے اللہ بچائے اور ہمیں نیک ہدایت دے یہ حالات نہ ہو بہت شکریہ اسلام لیکم بہت شکریہ بہت شکریہ